اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب کے i hope کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے so welcome back to my channel تو سب سے پہلے تو جن لوگوں نے مجھے ابھی recently join کیا ہے اور اس چینل کو ابھی بھی subscribe کیا ہے وہ ان کو بہت ہی پیارا سا welcome اور thank you so much اتنا زیادہ جو ہے وہ support کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں تو ضروری اس کو like کریں اور زیادہ ساتھا comment کیا کریں اور اس کے علاوہ زیادہ ساتھا share کیا کریں تو جی آج بھی ویسے ہی نورمل سا ایک دن تھا ڈیلی کی روٹین تھی صبح سے وہی سب کام شام سب کچھ ویسی چل رہا تھا لیکن پھر ابھی میں نے تقریباً چار بچے کی قریب کا یہ ٹائم تھا اور میں نے سوچا کہ شلہ کے ساتھ جو ہے وہ آج کے بھی دن شیئر کرتی ہوں اور کچھ آج یہ ہوا کہ میری helper نہیں تھی آئی اور جو ان کے ذمہ کے صبح کے کام تھے نا تو وہ پھر کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے اس ٹائم پہ اور انتظار کرتے کرتے ہمیں شام ہو گئی تھی سمٹیمز کیا ہوتا ہے نا کہ helper پر بتائی بغیر بھی off لے لیتی ہیں اور ہمارے کر میں کیا ہوتا ہے کہ جو انٹی آتی ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ ہی آتی ہیں سمٹیمز لیٹ ویسے بھی ہو جاتی ہیں اکثر اور کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے اور ہم لوگ پھر انتظار کر لیتے ہیں کہ چلے جب تک آئیں گی کوئی بات نہیں لیٹ ہو بھی جائے تو لیکن آج انہوں نے off ہی کر لیا تھا اور بتائی بغیر کر لیا تھا تو بس پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے کچھ مطلب ایکسٹرا کام پڑ جاتے ہیں اور آپ کے ذمہ جو ہے نا وہ اور بہت سے کام تو ہوتے ہی ہیں لیکن ساسا جو نہیں بھی ہوتے نا ان کی بھی ذمہ داری آپ کے ذمہ لگ جاتی ہے تو بس پھر time کو کیسے manage کیا اور time save کر کے میں نے کیا کیا مطلب اپنے آپ کو مطلب خود کو بھی time دیا اور ساتھ میں جو باقی کر کے کام تھے ان کا بھی manage کیا تو آپ کے ساتھ share کروں گی انشاءاللہ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی اس روٹین سے جو ہے وہ تھوڑی motivation مل جائے گی اور آپ کو پسند آئے گی ویڈیو انشاءاللہ اور جس طرح سے مجھے بینا اس طرح کی ویڈیوز بہت اچھے لگتی ہیں بہت زیادہ motivation ملتی ہے اور خود بھی پھرنا وہ کام کرنے کو دل جاتا ہے تو جی بس ابھی جو ہے نا میں نے سب سے پہلے تو برطن دھوئے کیونکہ جو صبح سے پڑے ہوئے تھے ناشتے کے برطن اس کے بعد بھی تو پہلے کے تھوڑے بہت جو بھی کھانا پینا چل رہا تھا تھوڑا بہت تو جو برطن پڑے ہوئے تھے پہلے تو میں نے ان کو واش کیا کیونکہ ابھی ابھی ہمیں پتا چلا تھا کہ helper جو ہیں وہ actually منہ نے off کر ہی لیا تو جی خیر بس پھر سارے یہاں پر برطن وغیرہ دھوئے ہیں اور اس کے بعد جی میں ابھی یہاں پہ سنگ وغیرہ جو ہے وہ صاف کر رہی تھی اور کبھی کبھار بتا کیا ہوتا ہے helper کا نا آنا ہی بہتر ہوتا ہے ابھی میں جب اس کو مطلب یہاں پہ سارا یہ صاف کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہم لوگ helper کو رکھ تو لیتے ہیں کسی کو بھی رکھ لیتے ہیں بچی گھر میں رکھ لیتے ہیں بے شکر چو پیس گھنٹک ہم کیوں نہ رکھ لیں اور بہت سارے کام اپنی نگرانی میں کروا رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہماری مطلب نظر سے نکل بھی جاتی ہیں تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار نہ مطلب ان چیزوں کو خود بھی آپ time دے دو آپ جتنا مرضی جو لوگ جنوں کے گھر میں helper ہوں گی نا وہ لوگ اس چیز سے نہ مطلب relate کر رہے ہوں گے کہ ہاں ایسے یہ ہے کہ جتنا مرضی ہم لوگ خیال رکھ لیں helper کہ مطلب سر پہ ہم کھڑے رہے اور ان کو guide کرتے رہے daily basis بھی کرے نا لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ چیز جو ہم بار بار repeat کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ایک دن آکے دوبارہ بھول جاتے ہیں اور دوبارہ سے وہ روٹین پہ آ جاتے ہیں مطلب ان کو جسنا سے easy لگتا ہے وہ ویسی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا گھر ہے اور آپ کا گھر آپ کے کام تو پھر آپ ہی بہتر کر سکتے ہو آپ سے بہتر کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تو بس ابھی اسی لئے برطنت ہوتے ہوئے بھی نے مجھے کافی ساتا ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ پھر یہ جو سنگ وغیرہ تھا کلیئر سارا کیا اور پیچھے یہ جو آپ چھوٹا سا ایک باسکٹ دیکھ رہے ہونا یہ بھی میں نے ساری کلیئر کی کیونکہ کافی ساتا گندی ہو رہی تھی اس کو میں نے کلین کیا چھے سے کافی ساتا گریزی ہو رہی تھی اس کے بعد میں ہی کچھن دویا اور کچھن دونے سے پہر میں نے چکن جو ہے وہ واش کرنے کے لئے لڑک دیا تھا اس کے لئے میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر دیا تھا اس سے جو بھی وہ بلڈ کلوٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ سارا خود با خود ریموو ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے سارے جو کام تھے ایک ساتھ ہی آگے تھے اور چکن جو ہوتا ہمارے گھر میں مطلب کوئی ایسا خاص ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم نے چکن کا مطلب لینے جانا ہے یا پر صبح کے ٹائم آئے گا یا شام کے ٹائم تو بس جب ضرورت ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہزبن لا دیتے ہیں اور ابھی بس انہوں نے مجھے لا دیا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھے کہ شام میں چکن کا ہی کچھ بنا لینا تو بس ابھی انہوں نے مجھے چکن منگوا کے دیا تھا تو جی اسی لئے بس برطن دھونے کے بعد میں نے فوراں سے پہلے چکن کو دھونا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے کیونکہ موسم بہت آتا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہوگا ہے تو ابھی یہاں پہ جی ساتھ ساتھ جب میں نے چکن کو دھویا ہے اس کو میں نے سائیڈ پہ رکھا تھا اور ساتھ ہی میں نے یہ آلو پیاز وغیرہ سب کٹ کرنے کے لیے پانی میں سوکر کے رکھ دیا تھا مجھے پانی میں اس طرح سے ڈلا ہوا تھوڑا سا ایزی رل لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس طرح سے پیل آف پڑی جلدی ہو جاتا ہے اور بار بار جو آپ کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو مطلب جو اس کے چھلکے ہوتے وہ پھکنے پڑتے ہیں وہ بڑا آسانی ہو جاتی اس کو ہم پر رکھنے کے لیے اور اس ٹائم کی ٹائم نہ تقریبا میرے پاس میرے سٹورنٹس بھی آنے لگے ہوتے ہیں مطلب پڑھنے کے لیے کیونکہ میں پڑھاتی بھی ہوں ساتھ ساتھ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پر کوشش کرتی ہوں کہ میرے پاس کوئی اثر خاص کام نہ ہو تو اگر مجھے کھانا پکانا ہے یا تو میں دن کی ٹائم بنا لوں یا اگر شام میں بنانا تو میں اس کو شام میں ہی بناو اس ٹائم پر مطلب میرے پاس کوئی اثر خاص کام نہ ہو کہ میں بچوں کو جو ہے نا وہ پوپر ٹائم دے سکوں اور چائے وغیرہ چھوٹے موٹے کام تو چھوٹے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں گھر کے تو بس ابھی حسبن کے لیے چائے بنا رہی تھی میں ساتھ ساتھ الائچی والی اور ان کو بس بنا کے میں نے نیچے بھیجیے تب تک کی جو چکن میں نے واش کیا تھا نا یہ بلکل اچھے سے ڈرائے ہو گیا تھا تو میں اس میں سے تھوڑا سا چکن نکال کے سپریٹ کر رہی تھی تاکہ جو مجھے رات میں چاہیے میں وہ بھی سپریٹ کر لوں باقی کا جو ہے میں اس کو پیکٹ بنا کے فریز کر دوں تو میرے خیال سے جتنی بھی یہ ہاؤس وائفز ہیں اور جتنی بھی مطلب ایسی لڑکی ہیں شادی سے پہلے بھی بہت سی ایسی لڑکی ہیں جو کہ گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ کے اوپر خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ باقی سارے کاموں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور کھانا بھی ٹائم پر ریڈی ہو اور پھر اگر آپ مدر بھی ہیں تو پھر اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے اگر آپ جوب کرتی تو آپ تبلی جوب کو بھی دیکھنا ہے تو میرے خیال سے ہم لوگ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل اگزیکلی جو ہماری روٹین ہے اسی طرح سے باقی بھی جو ہیں وہ فالو کر سکیں اس کو کیونکہ سب کے گھروں کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب کچھ لوگ سیپر فیملی میں بھی رہتے ہیں کچھ لوگ جوائن فیملی میں رہتے ہیں جوائن فیملی میں ہو تو آپ کو پھر زائی سی بات ہے سب کو مطلب سب کے حساب سے آپ کو چلنا پڑتا ہے کھانا ریڈی اور ایڈریس کے علاوات باقی کھر کے چھوٹے موٹے دوسرے کام بچوں کو دیکھنا تو یہ سارے کام جو ہوتا ہے وہ ساتھ سا سب کو ساتھ لے کے چلنے پڑتے ہیں تو بس یہ آپ کے اوپر خود پر depend کرتا ہے کہ آپ نے ٹائم کو کیسے منیج کرنا ہے اپنی آسانی کے لئے آپ چیزوں کو کیسے جو ہے نا وہ ایزی بنا سکتے ہو کام کو ایزی بنا سکتے ہو تو جی بس ابھی یہاں پہ میں نے چاہے وغیرہ بنائی تھی اور تھوڑی چاہے میں نے اپنے لئے بھی نکالی تھی تاکہ میں اب ریلاکس کروں تھوڑا سا چاہے پیوں اور میں یہاں پہ ریڈیو نکلی آگئی تھی کیونکہ بس کچھ ہی دیر میں جانا میرے سٹوڈنٹس پی آنے والے تھے اور مجھے ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا پریزنٹیبل لگوں بلکل اگر آپ بھی بلکل سوئی صورت لے کے ان کے سامنے بیٹ جو اور صبح کے لگے ہوئے تھکے ہارے بیٹ جو ان کے سامنے تو پھر نہ تو آپ کا خود کا پڑھانے کو دل چاہتا ہے آج کل ویسی موسم اتنا مطلب گرم ہوا ہے اور پھر نہ ہی آپ کو دیکھ کے دوسرے بچوں کا مطلب دل کرتا ہے پڑھنے کو تو بہتر یہ کہ اپنا آپ کو تھوڑا سا پریزنٹیبل رکھیں اگر آپ گھر پہ بھی ہیں تو شام کے ٹائم پہ آپ تھوڑا بہت ہلکا پلکا سا میک اپ کر سکتے ہو میک اپ نہیں تو ہلکا پلکا سا سانسکرین لگا کے ایک لپسٹیک لگا لیں اس سے بھی آپ بہت ہی اچھے لگتے ہو اور سانسوڑے کپڑے پہن لیں تو گھر کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ٹائم ضرور دینا ہوتا ہے اور وہ آپ صرف تبھی دے سکتے ہو جب آپ نے اپنے گھر کا جو بھی سارا کام ہے جو بھی آپ کے سارے ہاؤس چورز ہیں کچن کے کام ہیں وہ سارے اپنے ٹائم کے حساب سے مانیج کر لیا ہوں بھی شک ایکسٹرا کام سمٹائم پڑ بھی جاتے ہیں ہیل پر نہیں آتی یا پھر کبھی کوئی ایکسٹرا کام پڑ جاتے ہیں کبھی باہر جانا پڑ جاتا ہے جس طرح سے آج بھی میری جب ہیل پر نہیں تھی آئینا تو صبح کے ٹائم مجھے بھی کہیں باہر ہی جانا تھا اور اس کی وجہ سے میں اور زیادہ لیٹ ہو گئی تھی لیکن کہہ اللہ کا شکر ہے تو اس کے بعد میں نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ مانیج کر لیا تھا ٹائم پہ تو پھر یہ کہ مجھے آسانی ہو گئی تھی ابھی یہاں پہ جی شام کا ٹائم ہے اور آپ کے ساتھ بڑی کوئیک سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں علو چکن کی اور میں نے یہاں پہ ساتھ پہلے چکن کو جی فرائے کر لیا تھا اس ٹائم پہ میں نے فریز اس کو دوبارہ کر لیا تھا تا کہ یہ خراب نہ ہو جائے اور اس ٹائم نکال کے اس کو میں نے پہلے فرائے کی ہے سندرہ کا میں نے پیسٹ ڈال دیا ساتھی میں یہاں پہ جو تھوڑے مسالے ہیں میں بلکل بھی مرچے نہیں ایڈ کر رہی آج کل اور کیونکہ جو لوگ میرے ولوکس دیکھتے ہیں ان کو بتا ہوگا کہ چھوٹی امی جو ہیں وہ بغیر مرچوں کے کھانا کھا رہی ہیں تو پھر میں کسی کے لیے بھی نہیں ڈال دی تو جی بس سارے مسالے ڈال لیا اس کے بعد میں نے ٹاماتر اور پیاس کو نا تھوڑا سا بوائل کر لیا تھا پہلے دوسرا آ جاتا ہے ریڈی ہو جاتا ہے شام میں حالانکہ کوئی کھانا شانا کا سسٹم نہیں تھا لیکن پھر بھی تھوڑے بہت جو بھی برتن ہوتے ہیں وہ کرتے کرتے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں پھر مجھے یہ تھا کہ میں ساتھ دھولوں کیونکہ پھر رات کو اگدم سے پھر سے ایک دفعہ برتن ہو جائیں گے کھانا کھانے کے بعد تو جی ابھی بس میں نے پھر کھانا کھایا اسمان کو میں پہلی کھلا چکی تھی اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو کہ آپ کا دل جاتا ہے کہ آپ سکون سے آرام سے بیٹھ کی کھانا کھائیں تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو پہلے کھلا دیں تاکہ وہ آپ کو کھانا کھاتے ہوئے آپ کو بالکل تنگ نہ کریں تو ورنہ ان کو بھی ساست کھانا کھلانا اور خود بھی کھانا تو پھر وہ کافی طرح ٹائم بھی لے لیتا ہے اور دوسری بیسے تو میں اکثر یہی کرتی ہوں کہ میں اسمان کو اتنے ساتھ ہی کھانا کھلاتی ہوں لیکن کبھی کبھی آپ کا دل جاتا ہے آپ خود اکیلے آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھاؤ اور گرم گرم مطلب کھانا آپ کھاؤ تو اس کے لیے آپ ساست بناتے ہوئے بچوں کو سرف کر دیں اور بننے کے فوراں باجہ آپ بھی خود بھی انجوائے کریں کھانے کو تو جی یہاں پہ بھی پھر یہ رات کا ٹائم تھا اور ہسپنٹ جو تھے نا وہ میرے آج رات کو پھر باہر چل گئے تھے اور کچھ کھانا پی کے وہ تو آرام سے آگے تھے اور میرا یہاں پہ دل جا رہا تھا جی اپنے لئے کچھ سینڈوچ بنانے کو تو بس ان سے میں نے بریڈ منگوائی تھی بھی اور وہ بریڈ لے کے آئے تھے تو میں یہاں پہ جی اپنے لئے سینڈوچ بنا رہی تھی یہ بہت سی سمپل سا لیکن بہت ہی مزے کا سینڈوچ ہے میں نے یہاں پہ سمپل سے بریڈ کے سلائسز لے لئے تھے دو آپ تری بھی لے سکتے ہو ساتھ میں جی میں نے چکن پیٹی سپڑی ہوئی تھیں تو وہ میں نے فرائے کر کے اس کو میں نے ہاف کٹ کر لیا تھا سینڈر میں سے تاکہ وہ فل بریڈ کے سلائس پہ آج ہے ساتھ میں بس اس میں میں نے سوسز میں صرف یہ مایونیز اور سمپل کیچپ بھی ایڈ کیا تھا ساتھ میں ایک سمپل سا میں نے ہوملیٹ ریڈی کر لیا تھا تھوڑا سا نمک اور چلی فلک سے ایڈ کر کے اور تھوڑا سا دھنیا پاوڈر بس یہ اتنی سی دو تین سی چیزوں سے اتنے مزے کا سینڈوچ بن جاتا ہے اور سب سے پہلے میں نے بریڈ کے سلائس پہ اس طرح سے مایو ایڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے یہ چکن پیٹی جو فرائے کی تھی اس کے میں نے بیٹ میں سے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو اسی لئے آپ کو بہت ہی باریک لگ رہی ہوگی حالانکہ یہ تھوڑی سی نا مطلب یہ جوڑی بھی تھی تو تھوڑی سی مطلب تھک تھی تو بس اس کو میں نے کٹ کر کے اوپر اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں یہ جو اوملیٹ ریڈی کیا ہے بس یہ اوملیٹ کا میں پیس ریڈی کر جو ہے اس کے اوپر سٹ کر دوں گی ساتھ میں میں نے دوبارہ ایک بریڈ کا سلائس رکھا اس کے اوپر میں کیچپ لگا دوں گی آپ چاہو تو اس کے اوپر کوئی بھی ساوس ہے لگا سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی مسترد ساوس ہے یا چلی گارلک ساوس ہے یا پھر باربیگیو ساوس ہے یا پھر کوئی اور بھی ساوس آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہو بہت جیسے امپلز اور مزے کا سانویٹ بن جاتا ہے ساتھ میں دوسرا جو اوملیٹ تھوڑا بچا ہوا تھا بس میں نے یہ ایک اگلی لیا تھا اس سے ہی اوملیٹ بن گیا تھا بس وہ میں نے ایڈ کیا ساتھ میں آپ کوئی بھی اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہو مجھے ٹیمیٹوز بہت اچھے لگتے ہیں اس لئے بس میں نے وہی ایڈ کیا تھا اور یہ رازگت قریباً کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا لیکن مجھے بس کریونگ ہو رہی تھی تو بس میں نے اپنے لئے بنا لیا اور انجوائی کیا تو بس یہی ہوتا ہے کہ کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو نگلیکٹ کبھی نہیں کرنا ہوتا اپنا خیال ضرور کرنا ہے کوئی آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ یہ کھالو یا اپنا خیال رکھا کرو ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو میں ان کرتی ہوں i hope کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور اس کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور سبسکرائب کرنا چینل کو so انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ